دوستو یہ کہانی کچھ مہینے پہلے امریکہ کے شہر ممفس کی ہے ممفس امریکہ کے غریب ترین شہروں میں آتا ہے یہاں کئی لوگ ایسے رہتے ہیں جو دو وقت کا کھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے اسی شہر میں ایک تیس سال کا آدمی رہتا ہے جس کا نام میٹ وائٹ ہے میٹ ایک میوزیشن ہے کچھ مہینے پہلے میٹ ایک سوپر سٹور میں اپنے گھر کے لیے سمان لینے گیا ہوا تھا اس نے سمان خریدا اور پیسے پے کر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا لیکن اچانک اس کے سامنے ایک بچہ آ گیا اس بچے کا نام چونسے جانز بلیک تھا یہ بچہ صرف سولہ سال کا تھا یہ بچہ بہت پریشان لگ رہا تھا اس بچے نے میٹ کو کہا کہ میں تمہارا سمان گاڑی تک لے جاتا ہوں بدلے میں تم مجھے کچھ کھانے کے لیے لے دو میٹ نے ہامی بھر لی یہ واپس شور کے اندر گیا اور اس نے اس بچے کے لیے ڈونٹس کا ایک ڈبا اٹھا لیا اور ساتھ ساتھ اس بچے سے بات بھی کرنے لگا دوستو پتا چلا کہ یہ بچہ یعنی چونسے جانز بلیک بہت زیادہ غربت میں زندگی گزار رہا تھا اس کے گھر میں یہ اور اس کی والدہ رہتی تھی اس کی والدہ شدید بیمار تھی یہ بچہ روزانہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر نکل جایا کرتا تھا میٹ نے دل میں سوچا کہ اس بچے کو صرف ایک ڈونٹ کا ڈبا دے کر یہاں سے بھیجنا ٹھیک بات نہیں ہے اس کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ بچہ زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ بہت مجبور ہے میٹ فوراں پھر سے اسی سوپر سٹور کی طرف گیا اس نے گھر کی ضرورت کی کافی ساری چیزیں خریدنا شروع کر دی سیریل، پاستہ، پھل، دوچ، شیمپو وغیرہ چونسے حیرت سے میٹ کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے میٹ نے چونسے کو کہا کہ تم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو میں تمہیں گھر چھوڑتا ہوں دوستو جب یہ اس لڑکے کے گھر پہنچا تو یہ حیران رہ گیا چونسے کے گھر میں دو لیمز اور ایک ٹوٹا پھوٹا فریج موجود تھا جو کام نہیں کر رہا تھا یہ لوگ نیچے کپڑا بچھا کر سوتے تھے اس لڑکے کی ماں شدید بیمار تھی اس نے میٹ کو گلے لگا لیا یہ بہت خوش تھی کہ اب ان لوگوں کے کچھ دن آرام سے گزر جائیں گے لیکن میٹ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا کیا کرے کہ ان کی زندگی کچھ آسان ہو جائے چونسے اور اس کی والدہ کو نہیں پتا تھا کہ اب کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جو ان کی زندگی تبدیل کر دے گا میٹ واپس گھر آ گیا یہ ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا کیا کرے کہ اس فیملی کی مدد ہو جائے دوستو یہاں میٹ نے سوشل میڈیا کی مدد لینے کا فیصلہ کیا اس نے فیس بک کے ایک پیچ پر چونسے اور اس کی والدہ کی پوری کہانی لکھی میٹ کے ذہن میں تھا کہ تھوڑے سے پیسے یہ ملائے گا اور کچھ لوگ کانٹریبیوٹ کریں گے اور یہ ان پیسوں سے چونسے کو ایک گھاس کاٹنے کی مشین خرید دے گا تاکہ چونسے کم از کم کچھ کما سکے لیکن آگے کیا ہوا وہ انتہائی حیرت انگیز تھا دوستو میٹ کی یہ پوسٹ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگوں تک پہنچ گئی اس کو چودہ ہزار لوگوں نے شیئر کیا میٹ نے گو فنڈ می ڈاٹ کام پر چونسے کے لیے ایک فنڈ بنا دیا جہاں لوگ اس کے لیے پیسے اکٹھے کر سکتے تھے اجنبی لوگ جو اس لڑکے کو جانتے تک نہیں تھے وہ اس کے لیے کپڑے جوتے اور کھانا بھیجنے لگے اور یہاں تک کے نوکریاں بھی آفر کرنا شروع ہو گئے لیکن دوستو ان لوگوں نے پیسے کتنے اکٹھے کیے آپ جان کر حرام رہ جائیں گے صرف ایک ہفتے کے اندر دنیا بھر سے اجنبی لوگوں نے اس فیملی کے لیے تین لاکھ چالیس ہزار ڈالرز اکٹھے کر لیے دوستو یہ پانچ کروڑ روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں یہ پیسے ان کے نئے گھر کے لیے چونسے کی پڑھائی کے لیے اور اس کی ماں کے علاج کے لیے تھے میٹ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اس چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے اس فیملی کی زندگی تبدیل ہو گئی یہاں تک کہ میڈیا نے اس کہانی کو کور کرنا شروع کر دیا چونسے اپنے شہر میں ایک سیلیبرٹی بن گیا لوگ اس کو جاننا شروع ہو گئے یہ لڑکا آج کالج جاتا ہے ان کا اب اپنا گھر بھی ہے یہ ایک بزنس مین بننا چاہتا ہے تاکہ اپنے جیسے دوسرے بچوں کی مدد کرے ان کے لیے میٹ ایک فیملی کی طرح بن چکا ہے یہ اکثر ایک دوسرے سے ملتے ہیں یہ بچہ جو میٹ کا سمان اٹھا رہا تھا یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی اگلے سات دنوں میں تبدیل ہونے والی ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی گنٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسے انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ